حضور لسانِ طریقت عارفِ باللہ حضرت قبلہ سید بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رہ تصور کی نقاشی و نئے رنگی اللہ رہ تصور کی نقاشی و نئے رنگی جب مٹ گئی ایک صورت ایک شکل بنا ڈالی جب مٹ گئی ایک صورت ایک شکل بنا ڈالی تو ہوتا یہی ہے کہ جو جس کام کے لئے عزل سے منتخب ہوتا ہے بموجبِ ارشادِ پیغمبر علیہ السلام کے کلو عمر مرہونن بے اوقع ہر شہر ہر کام کا دنیا میں ایک وقت مقرر ہے اور اپنے وقت مقررہ پر وہ نمودار ہو جاتی ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے تو عرض کرنا یہ مقصد ہے کہ بازابتہ کوئی تقریر یا کوئی خطابت نہیں ہے بلکہ دل کی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اندازِ بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اٹر جائے میری بات اس سے چندہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے بلکہ یوں کہہ دیں کہ سب میلادِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہم جس دنیا میں جیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سانس لیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں کائناتِ رنگی کی بہاروں کو دیکھتے ہیں اپنے ایامِ زندگی گزارتے ہیں یہ عید ہے یہ بقرعید ہے یہ تہوار ہیں یہ شادیاں ہیں یہ خوشی کے مواقع ہیں یہ عراس ہیں یہ مجلسیں ہیں یہ ذکر کی محفلے ہیں سچ پوچھئے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سب کہاں ان سب کا وجود ہی نہیں ہوتا ان سب کا وجود ہی نہ ہوتا تو یہ سب صدقہ ہے حسنین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہم سب کی عقیدتوں کی شاہ راہیں چاہے وہ اجمیرت سے ہوتی ہوئی گزریں بغداد سے ہوتی ہوئی گزریں کلیر و دیوہ و کچھوچہ سے ہوتی ہوئی گزریں پہنچتی ایک در پر ہے اور وہ در سرکارے مصطفیٰ کا در اور اسی در پر جو راستہ اس در تک آتا ہے وہی مقبول بارگاہ اور جو کسی اور ڈگر پہ لے جائے کسی اور در پہ لے جائے وہ کہیں اور تو پہنچ سکتا ہے خدا تک نہیں خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا کوئی طریقت کوئی شریعت کوئی معرفت تعلیمات مصطفیٰ کے اگر منافی ہے شریعت متحرہ سے اگر بغاوت ہے تو پھر وہ مسترد و مردود ہے خلاف پیمبر کسے رہ گزی کہ ہرگز بمنزل نخاہد رسن کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دینا یہ نہ کوئی شریعت ہے نہ طریقت ہے نہ یہ خانقاہیت ہے بلکہ یہ خامقاہیت ہے الشریعت وحیت تو ارشاد فرمایا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم جنوبکم واللہ غفور الرحیم محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر اللہ کی محبت کا دم بھر کے ہو تو کیا کرو میری اتبا کرو فاتبعونی یحبکم اللہ میری اتبا کرلو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو جاؤ گے شرط یہ ہے میری اتبا کرو اور خودہ کیا ویغفر لکم جنوبکم اب تک جو گناہ کیے ہیں وہ سب بخش دیے جائیں گے واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے لیکن اس کی غفاریت اس کی بخشش اس کی رحیمی و کریمی اس کی بارگاہ میں مقبولیت و محبوبیت کا انحصار صرف ایک ذات پر ہے اگر یہ ذات رازی ہے یہ ذات آپ سے خوش ہے اور اس ذات کی پیروی و اتباع آپ نے کر لی تو پھر آپ کی طریقت بھی مقبول آپ کی معرفت بھی مقبول آپ کی حقیقت بھی مقبول آپ کی جد و جہد یہ ساری چیزیں مقبول ہیں اور صرف اسی آئے مبارکات تشریح میں کلندر لاہوری نے کیا خوب کہا کہ کی محمد سے وفات ہوئے جواب شکوہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے اے بندہ مومن تو اپنی قسمت کو روتا ہے آج ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نا خواجہ کے در پہ تقدیریں بدلیں کھوٹی قسمتیں سورتی ہیں کیوں کبھی غور بھی کیا یہ پارامیٹر اور یہ ہنر آپ تک بھی بہم پہنچ سکتا آپ تک بھی بہم پہنچ سکتا پروردگارِ عالم کہہ رہا یہ جہاں چیز ہے کیا اس دنیا کو رو یہ جہاں چیز ہے کیا رہے لاہو قلم خود قسمتیں لکھائیں خود قسمتیں تو لاہو قلم تمہارے ہو جائیں گے اپنی بھی قسمت سوار دنیا کی بھی قسمت سوار تو ان حضرات نے ان اولیاء نے کیا کیا کہ قسمتیں ان کے در پہ سوارتی ہیں انہوں نے وفا 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 نبھا بڑا مشکل کام اسی یہ آپ نے غور کیا کہ سرکارِ علمدارِ کربلا کو شہنشاہِ وفا کہا جہاں تمال اصافِ حمیدہ ہیں لیکن وفا کا لفظ خاص جنابِ عباس کے ساتھ منصوب ہے تو وفا کوئی کھیل نہیں ہے وفاداری کوئی عام بات نہیں ہے جان جاتی ہو جائے خود محبت میں فرق نہ آنے پائے بال برابر بھی فرق نہ آنے پائے وفا کیسی وفا کسی مجبور کی وفا مختار کی وفا شہنشاہِ ولایت معاب کا شہزار کرامتیں ہیں جس کے در پہ سجدہ ریز رہے ہیں بلکہ کرامتوں نے جس کا جھولا جھولایا ہو وہ عباس ایک اشارہ ابھی تراب کا لال کر دے تو مٹی کی مجال ہے کہ اپنا سینہ چیر کا چشمہ نہ نکالے اختیارات ہونے کے باوجود کمالات کو در پردہ کر دے کس لیے اس لیے کہ آقا حسین کی رضا نہیں ہے یہاں کمال دکھانا نہیں ہے یہاں کافروں سے مقابلہ نہیں ہے یہاں مقابلے پہ تو نانا کی امت ہے یہاں مقابلے پہ تو وہ امت ہے جو نماز میں پانچ وقت اللہم صلی علی محمدی وعلی محمد پڑھنے ان کو کیا کمال دکھانے ان کو کیا کمال دکھائیں تو یہ مختار تھے مختار ہیں لیکن اپنا کمال نہیں دکھایا کیوں اس لیے کہ رضا اب آپ ذرا غور کریں کہ جس کی نظر کہ اشارے پر نظام کائنات ہو اور یہ بات میں یوں ہی عرض نہیں کر رہا بلکہ ہمارے آقاوں مولا حضور سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے سنا سنا عاشق کے خیال پر نظام کائنات اس لیے اب بات سوج میں آئی کہ عاشق خدا کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے رسالہ قشہریہ میں نقل ہے کہ کسی نے پوچھا کہ من الفقیر فقیر کسے کہے تو فرمایا من لا يحتاجو الاللہ شیعہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی شیعہ کی حاجت نہیں رکھتا اسے فقیر کہتے اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجتیں سب پیش کرتے لیکن جو اللہ سے بھی حاجت طلب نہ کرے تو حاجت طلب کرے گا کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ درجہ عطا کیا کہ فرمایا من کانا للہ کانا اللہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ سے حاجت یوں طلب نہیں کرتے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتیوں کو عطا فرمائے گا آخرت میں وہ اس دنیا میں اللہ نے اپنے بندہ خاص کو عطا کیا آپ نے کسی روایت میں آج تک سنا تقاریر میں آج تک سنا کہ اہل جنت جنت میں جانے کے بعد اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کریں گے کبھی سنا جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی کسی شائع کی طلب کریں گے آرزو کریں گے نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ جس چیز کی تمنا کریں گے وہ جس چیز کی آرزو کریں گے وہ سامنے رو بھرو ہاتھو تو یہ جنت میں جانے کے بعد ہوگا لیکن اسی دنیا میں سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں سنا سنا عاشق کے خیال پر نظام کائنات تو جس کے خیال پر کائنات کا نظام چلتا ہو اسے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے نا اسے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی یہ سب کچھ ملتا ہے اتباع محمدی میں ہم اگر اہل بیتے اتہار سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی سیرت کا ایک ہے اور اس بات کو جان رکھئے اور اس بات پر ایمان رکھئے کہ ساری نسبتیں ساری عزتیں ساری رفعتیں صدقہ ہے تاجدار مدینہ کا ان کو نظر انداز کر ان سے پہلو تحی کر نہ کوئی عزت والا ہے نہ کوئی حرمت والا اگر یہاں نظر انداز کیا چونکہ یہ بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ اگر علی ولایت مہاب ہیں خاتم ولایت کبرا ہیں تو یہ سارا کمال اس لیے ہے کہ خود فرماتے کم تو عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ میں حضور کے غلاموں کا ادنا غلام ہے تو یہ ساری برکتیں ہیں مصطفیٰ کی ذات کی سر چشمہ رحمت ہر ایک کے لئے اہل بید بھی ہیں تو حضور کے ہیں صحابہ بھی ہیں تو حضور کے ہیں یہ نسبتیں اسی اور اس در کے احترام میں اس در کی نسبت کے احترام میں آپ دیکھیں کہ آج نوجوان نسل ہماری بڑی تیزی سے شکار ہو رہی ہے اس چیز کی اور اس روش کی جو نہ خانقاہیت ہے نہ سفیزم اور اگر اس پر کوئی بولتا ہے تو اس کے اوپر مولوی ہونے کا ٹپا لگا کر اس کی زبان کو بند کرنے کی سیئے نہ تمام لوگ کرتے ہیں لیکن جو حق ہوتا ہے اسے کسی کے آشواسن اور کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جس کے بارے میں جناب قدسی سانس نہیں لے تو محور مرکز عقیدت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی رہنی چاہیے اور یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس کسی کو فضیلت ملی ہے انہی کے صدقے میں ملی سیکنڈری دوسرے درجے پہ مصطفیٰ نہیں ہے کسی کے طفائل میں مصطفیٰ کی نبوت نہیں نانی جائے بلکہ مصطفیٰ کے طفائل سب کی نبوت ہے مصطفیٰ کے طفائل سب کی رسالت ہے مصطفیٰ کے طفائل سب کی امامت ہے مصطفیٰ کے طفائل سب کی بلائے رسالت نارے حیدری یا ورس تو اب ایسے اشعار سے جو لوگ کہہ دیتے ہیں تو کبھی کبھی فرق مراتب کا لحاظ نہیں رہتا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ رسالت کا کام اتنی تھا کہ پنجتن پاک کو آگے پروجیکٹ کر کے چپ چاپ خیمے میں چلے جائیں نہیں بلکہ آپ سیرت آئمہ تاہرین کو دیکھ کر اندازہ لگائیں سیرت اولیاء کا یقالہ کر کے اندازہ لگائیں کہ ان کے دل میں کتنا عشق مشہبہ اب تک تو یہی سنا کہ رسول کے دل میں کتنا عشق علی ہے کتنا عشق حسین ہے کتنا عشق حسن ہے اب ان سے پوچھئے ان کے دل میں ان کے جد کی کیا محب سرکار امام جعفر صادق اللہ جتہیوہ علیہ السلام چھٹے امام ہیں اہلِ بیت کے صادقِ آلِ محمد آپ کا لقب ہے آپ کے سامنے جب کوئی نامِ گیرامی سرکارِ مدینہ کا لے لیتا تو سرِ مبارک کو خم کر لیتے تھے دوسری مرتبہ لیتا اور سرِ مبارک خم ہوتا تیسری مرتبہ لیتا اور سرِ مبارک خم ہوتا چوتھی مرتبہ لیتا سر گھڑنے پہ آ جاتا پانچویں مرتبہ لیتا سجدے میں سر رکھتے تھے یہ عشقِ رسالت ہے اہلِ بیت کے یہاں اور یہ انداز ہے اور خود اسے ہمارے آقا و مولا ہمارے پیر و مرشد سرکار عالم پناہ کا کیا حال تھا بچپن میں حضور وارثِ پاک کے سامنے اگر کوئی سرکارِ دو عالم کا نام لے لیتا تھا صرف نام یا مدینہِ پاک کا ذکر چھڑ جاتا تھا ایک چیخ مارک سے اور روتے روتے پہ ہوش ہو جاتے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس قلم میں عشقِ رسالت کا کیسا دریا موجود تھا کہ صرف محض نام سنتے ہی جس کی آنکھیں بھیج جایا کرتی ہوں جو بے ہوش ہو جایا کرتا ہو فراقِ محبوبِ حقیقی کے لیے اس کے دل میں جذبہِ عشقِ رسالت کیسا ہوگا اس لئے فرمایا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اس لئے کہنے والے نے کہا کہ آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب کہ ہر محباب کا محبوبِ خدا ہوتا تو یہ اتباع ایسی اتباع ہے اپنے پیر خانے سے سیکھو آج وارسی اگر سنتوں سے بے بہرا ہے تو اپنے آپ اپنی اصلاح کرے اس لئے کہ آپ کے پیر و مرشد نے کوئی نیا دین محبوب اللہ نہیں پیش کیا وہی دین ہے وہی شریعت ہے جس پر ساری امت عمل پیرا اتباع کا بڑی اچھا ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہے اتباع دونوں میں ایک واضح فرق ہے اطاعت کا بھی حب اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس آیت میں فرمایا کہ اطاعت نہیں اتباع کرو اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے اطاعت ہے حکم رسول حکم کریں اس کو بجا لانا اطاعت ہے اور اتباع یہ ہے کہ رسول حکم نہ کریں لیکن آپ کے عشق کا تقاضہ ہو آپ کے عشق کا تقاضہ ہو کہ آپ اپنے محبوب کی ہر عدہ کو اپنائیں یہ ہے اتباع اور درجہ احسان منزل احسان جو ہے اتباع سے ملتی ہے اطاعت تو سب کرتے ہیں اطاعت سب کرتے ہیں اتباع سے منزل مقصود ملتی ہیں اور اتباع کیسی کی اتباع ہر حال میں ملحوظ رکھی کہ آخر عمر میں جب سرکار وارث پاک کے دندان مبارک جدا ہو گئے لائد ہے بڑا پہ میں ہوتا ہے نیچر کا ایک سائیکل ہے بچہ جب بچے کے جب داعت نکلتے ہیں تو دس سال کے عمر میں اسے پہلے پھر ٹوٹتے ہیں وہ دس سو بارہ سال کے بعد پھر داعت نکلتے ہیں اس کے بعد گڑھاپے میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو حضور کی عمر مبارک اٹھاسی سال بروایت دیگر چھاسی سال آخر عمر شریف میں آپ کے دندان مبارک تمام جدا ہو گئے اور شروع سے یہ عادت مبارکہ رہی کہ جب بھی خاصہ نوش فرمایا تو آپ نے خلال ضرور کیا جس نے ساری دنیا ترک کر دی اور جس کی ملکیت میں سواء ایک کملی کے کمبل کے جس کا نصف آدھا بجھتا تھا اور آدھا بطور چادر کے موسم کے تقاضے کے مطابق اوڑتے تھے وہ ایک کمبل تھے اور ایک تھیلہ تھا کہ جس میں ایک سرمدانی ایک ٹنگھا اور خلال کے تن کے بس یہی کل کائنات تھی سرکار وارث پاک کی ایک تھیلے میں اور یہ تھیلہ جسے مل جاتا تھا وہی خادم خاص ہوتا اور جس نے تا عمر پچاس برس مسلسل سوم ویسال کا روزہ رکھا ساتھویں دن افطار فرمایا وہ بھی تین چھٹکی جس نے کوئی دنیا کی لذت لذیذ غزائیں نہ چکھی ریاضت کا یہ حال مجاہدے کا یہ حال کہ اسے ہم اور آپ جس طرح دعوتوں میں ٹوٹ پڑھتے ہیں نون ویچ پہ کیا بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل نہیں تو جس نے کوئی اس طرح کی غزہ نہ کھائی ہو کہ دات میں گوشت کے ریشے فس جانے کا خدشہ ہو لیکن وہ خلال کرے تو تاجب ہوتا کہ صاحب انہوں نے تو بس تین چھٹکی عربی یا آلو بلا ہوا یا روٹی اور دال میں بھگوئی روٹی تین چھٹکی کھائی اور اس کے بعد خلال کر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کہ بھئی گوشت کھایا ہو ریش داتوں کے بیچ فس گئے تو خلال کریں تو کہا کہ نہیں یہ سنت مصطفی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد خلال کیا جائے لیکن عقل والے یہاں تک تو باور کر لیں گے لیکن جب سارے دات گر جائیں جب سارے دات گر جائیں گڑھا پہ کی وجہ سے اور دات نہ رہیں تو آپ مسئولوں کے بیچ میں خلال کر رہے ہیں تو یہ پھر اتباع رسول عشق رسول کی تصویر بن جاتا کہ منہمک مصطفیٰ کے خیال میں اس قدر پوشیدہ آپ اس قدر منہمک ہیں کہ ایک ایک عداء سنت محمدی کی تصویر ہوگی اور اسی کو اللہ نے کہا پتہ بیعونی میری اتباع کرو ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یحبیب ارشاد فرماتے ہیں اپنے جت کیے خاص سنت کی طرف آپ کی توجہ دلارے ارشاد فرماتے ہیں دل میں کسی کے لیے کینا نہ رکھنا خاص سنت مصطفیٰ ہے دل میں کسی کے لیے کینا نہ رکھنا مسلمانوں جہاں میٹھا کھانا سرما لگانا عطر لگانا تیل لگانا سنت ہے وہاں دل میں بغض و کینہ کو جگہ نہ دینا بھی سنت مطفیٰ ہے اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے صرف یہی سنت نہیں کی میٹھا کھانا سنت ہے سرما لگانا سنت ہے عطر لگانا سنت نہیں دل کو بغض سے کینہ سے حسد سے پاک رکھنا سنت ہے علوم میں علیویہ سے کسی نے پوچھا عارف کا جواب بھی بڑا عارفانہ ہوتا فرمایا کہ حضور لوگ کہتے ہیں کہ تہتر بہتر فرقے ہوں گے اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا نجات پائے گا وہ باقی سارے فرقے دو زخی ہوں کہ وہ حضور وہ کون سارے فرقہ ہے جو نجات پائے گا آپ نے فرما جو حسد سے پاک ہوگا وہ نجات پائے گا اب آپ علم العادات کے حساب سے دیکھئے تو حسد کے عدد بہتر آتے جس کے دل میں حسد نہیں ہوگا وہی نجات پائے گا آج ہم اپنے محول کا جائزہ لیں یہ جشن یہ محفل صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ شو آف کریں اپنی دولت کا اور قوالوں پہ لٹائیں اور دسترخان اور لنگر میں بابا ہی کریں نہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ بار بار ہمارے نفوس پر اور ہمارے دلوں پر جو مائل اور گرد زمانے کی پڑ گئی ہے شامت آمال نفوس جو دل مائلہ ہو گیا ہے ان مجالس اور ان مجالس میں جو اذکار طیبات ہوتے ہیں جو ہمارے پیشواہوں کی بزرگوں کی حیات طیبہ کا ذکر ہوتا اس سے اپنی اصلاح کرتی اس سے اپنی اصلاح کرتی یہی مقصد ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی کا کوئی مقصد ہوتا تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا اور صورت چہرہ تو الگ نہ لباس کو دیکھتا اور لباس بھی نہیں تمہارے عملوں کو بھی نہیں دیکھتا ولیکن ینظرو الى قلوب ونیت بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور دلوں میں پوشیدہ نیتوں کو دیکھتا اب جس کی جیسی نیت اس کو اس کے اعتبار سے فیض على قدر ملتا اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ علماء کی بارگاہ میں زبان سمحال کے بیٹھے اس لیے کہ وہاں زبان کی گرفت اور اولیاء کی بارگاہ ہمیں دل سمحال کے بیٹھے ہے نا وہاں زبان کی پکڑ یہاں دل کی پکڑ یہ دلوں پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہنے والے نے کہا ہم اور آپ ایک دوسرے کو بے وقع بنا سکتے ہیں مگر انہیں نہیں کہنے والے نے کہا ہم بہت خوش ہیں اسے دے کے عبادت کا فریب وہ بھی خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عامال میں ہمارے ہر ایک کام میں خلوص ہونا چاہیے ادباع ہونی چاہیے اس وائے حسنہ کی پیردی ہونی چاہیے بلا خوبت لومت لائم کہ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا سوچے گا اس کی پرواہ نہ کریں نہ کسی کے کہنے سے نہ کسی کے سوچنے سے کوئی فرق آتا ساری دنیا روٹھے روٹھ جائے محبوب نہ روٹھ پا ہے نا سب جگ وہ روٹھئے ایک تم نہ روٹھئے تو گجب ہوئی اس بات کا خیال رکھے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے جس دن کے کوئی سایہ عرش الہی کے علاوہ نہ ہوگا سات قسم کے لوگ ہیں جن پہ عرش الہی کا سایہ اللہ اور رسول کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے نہ کوئی دنیا کا مقصد کوئی مفاد کوئی مطلب کیاری نہیں اللہ اور رسول کے لئے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں عرش کا سایہ ان کے سر پہ ہوگا تو اتباع رسول اور یہ اتباع بغیر محبت کے نیم اور اور محبت کہ ایسے ایسے منظر تاریخ اپنے سینے میں سنجوئے رکھے ہیں کہ ایک انساری صحابیہ ہیں جن کا سارا خاندان جنگ احد میں شہید ہو گیا اور وہ حضور علیہ السلام کی طرف تیس قدمی سے آ رہی کوئی کہتا ارے خاتون تمہارا بابا شہید ہو گیا کوئی کہتا تمہارا خاند شہید ہو گیا کوئی کہتا تمہارا بھائی شہید ہو گیا کوئی کہتا تمہارے سارے بیٹے شہید ہو گئے وہ کسی طرف سوچوں نہیں دیتی کہتی سب کو چھوڑو یہ بتاؤ میرے آقا تو ٹھیک ہے میرے آقا تو ٹھیک ہے صحابہ نے کہا الحمدللہ بقید حیات فرماتی ایسے نہیں مجھے میری آنکھوں سے دیکھ انساری صحابیہ کو لوگ بازو تھام کر لے کے دربارے رسالت مآب میں حاضر ہوئے جیسے ہی چہرہ غد دحا پہ نظر پڑی بلائیں لے کے مصطفیٰ کی کہنے لگیں کل مصیبت بات کا جلنم یا رسول اللہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہل کی ہے ہر مصیبت بھی کی ہے ہر مصیبت وقت نہیں رکھتی کوئی مصیبت وقت نہیں رکھتی یہ صبح اللہ کہنے کے لئے میں نے نہیں سنایا اب اس پہ غور کریں ایک عورت جس کا باپ مارا جائے خواند مارا جائے بیٹے مارے جائیں شوہر مارا جائے پورا کمبہ ایک دن اور اس کے دل میں عشق رسالت کا یہ عالم کہ نہ بیٹے کی خبر پر دھیان ہے نہ باپ کی خبر پر دھیان ہے نہ شوہر بیٹوں اور بائیوں کی خبر پر دھیان ہے فکر ہے تو اس بات کی آمنہ کے چاند پر کوئی گزن نہ پہنچے کیسا عشق ہوگا اللہ اکبر یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس مقام تک جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب عشق دلم اور روح میں پیوست ہو جائے اور یہ پیوست اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اتباع اپنی اچھا اتباع ایسی چیز ہے کہ جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ بھی آس کتا چاہ ایک ہے اطاع جو حکم ہے وہ مانو جو رسول دیں لے جس سے روک دیں رک جاؤ یہ ہے اطاع اور ایک چیز ہے اتباع اور اتباع میں عقل کا کوئی دخل نہیں ایس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے سفر حج ہائیوے چھوڑ کر تقریباً ایک کلومیٹر اندر گئے اچھا دوسری جنریشن ہے قابعین کی ساتھ ساتھ صحابہ کے سیکھ رہی اب اندر گئے ایک کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک ببول کا بڑا سا پیڑ تھا اس ببول کے پیڑ کے تین چکر اپنی اوٹنی پہ کٹے بھا کرتے دیکھا تھا میں کیوں 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 کیا کٹھی کسی جگہ میرے آقا کو میں نے وضو کرتے دیکھا اور جب وہ وضو انہوں نے کر لیا تو آسمان کی طرف چہرہ کیا اور مسکرائے مجھے وہ ادا یاد آگئی تو میں نے بھی اس کی اتبا کی اور یہی وجہ ہے کہ مرید اس وقت تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے شیخ کی اتبا نہ اتبا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا تو آج اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے زبانی دعوی محبت تو کیا ہے لیکن عملی میدان میں ہم خالی نہ ہم اپنے شیخ کی اتبا کر رہے ہیں نہ رسول کی اتبا کر رہے ہیں تو زبانی جمع خرق سے کچھ ہونے والا نہیں ہے عمل کی سوکتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر فقط باتیں بنا کے میرے حمدم کچھ نہیں ہوتا یہی چند عرض گزارشیں تھی کہ اتبا شریعت جیسا کہ فرما یا کہ ہر شخص پر پابند شریعت اور اتباع سنت لازم ہے تو وارسی وہی ہے جو اپنے آقا و مولا کے قول پر عمل پیرا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو سرات و مستقیم پر اور اتباع محبوب کریم علیہ سلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیر بتا فرمائے